موسیقی نواز شریف اور ساکم نصار کے درمیان ایک میز حائل تھی جونئر وکیل ساکم نصار جھوکے پنجوں کے بل میز کے نیچے سے دوسری طرف پہنچے اور نواز شریف کے سامنے اپنی حاضری لگوائی شریف خاندان نے انہیں اپنے سایہ عاطفت میں لے لیا پھر وفاقی سیکٹری قانون لاہور ہائی کورٹ کا جج بنایا مگر جب شریف خاندان کو ان کی وفاداری کی ضرورت پڑی تو انہوں نے مشرف کے پی سی او پر حلف اٹھا لیا جستجو میں آج ہم ساکم نصار کے زندگی کی کہانی میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیسے ایک غریب خاندان کا بیٹا وزیر اعظم نواز شریف تک پہنچا ایک جونئر وکیل کو کس کی سفارش پر وفاقی سیکٹری قانون بنایا گیا ان کے سپریم کورٹ کا جج اور پھر چیف جسٹس آف پاکستان بننے کی کہانی کیا ہے بطور چیف جسٹس انہوں نے کیا کارہائے نمائیہ سر انجام دیئے کیا انہوں نے نواز شریف کو عبرت کا نشان بنانے کی کوشش کی سپریم کورٹ میں فیشن ڈیزائنر محمود بھٹی ساد رفیق صدیق الفاروق صحافی حسین نکی بیریسٹر زفر علی شاہ حمزہ شہباز اور درجنوں کو کیسے تظلیل کا نشانہ بنایا گیا ڈیم فنڈ کی کہانی کیا ہے آج وہ دس سرب روپے کہاں غائب ہو چکے ہیں اور سب سے بڑھ کر کیا ساکب نصار نے عمران خان اور سٹیبلشمنٹ کے لیے سہولت کار کا کردار ادا کیا سابق صدر غلام عساق خان نے اپنے آئینی اختیار یعنی 582B کو استعمال کرتے ہوئے آٹھ اپریل 1993 کو قومی اسمبلی کو توڑ دیا اور منتخی وزیر اعظم نواز شریف کو گھر بھیج دیا تو ساکب نصار کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا نواز شریف ان کے محسن تھے ان کے پالنہار تھے تو ساکب نصار کی راتوں کی نیندیں اڑ گئیں وہ نواز شریف کے لیے کچھ کرنا چاہتے تھے مگر وہ جونئر وکیل تھے سپریم کورٹ نے 26 مئی 1993 کو نواز شریف کی پٹیشن منظور کرتے ہوئے انہیں دوبارہ ملک کا وزیر اعظم قرار دے دیا مگر ایسے ہی وقت پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواج چودری کے چچا چودری الطاف حسین جو اس وقت گورنر پنجاب تھے انہوں نے پنجاب اسمبلی توڑ دی جہلم کے لدڑ خاندان اور اپنے چیف جسٹس چچا کے فرنٹ مین کے طور پر کروڑوں روپے کمانے والے فواج چودری کی زندگی کی کہانی آپ جستجو کی ایک ویڈیو میں اس آئی بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں خیر بات ہو رہی تھی جونئر وکیل ساکب نصار کو اس وقلہ ٹیم میں شامل کرنے کی جس نے یہ کیس شاندار انداز میں لڑا اور پھر 28 جون 1993 کولا ہور ہائی کورٹ کے فاضل فل بینچ نے ایک مختصر حکم نامہ کے ذریعے صوبائی اسمبلی اور وزیر اعلیٰ کی حکومت کو بحال کر دیا تو ساکب نصار ایڈوکیٹ کی جان میں جان آئی یہ الگ بات کہ فواج چودری کے چچا گورنر نے آرٹیکل 13 کے تحت دوبارہ اسمبلی توڑ دی ساکب نصار کے نواز شریف سے تعلق کا احوال ایک اور واقعہ سے بھی معلوم کیا جا سکتا ہے نوے کی دہائی میں ہی ایک بار لاہور ہائی کورٹ میں ایک تقریب میں نواز شریف تشریف لائے سینئر وکیل خالد انور نے نواز شریف سے سفارش کر رکھی تھی کہ ساکب نصار اپنا بچہ ہے اسے وفاقی سیکٹری قانون بنایا جائے تو ساکب نصار بھی اس تقریب میں آن پہنچے ان کی کوشش تھی کہ وہ نواز شریف کو شکل دکھا دیں تاکہ مسروف سیاستدان کو یاد آ جائے کہ اس بندے کا بھی کوئی کام کرنا ہے لیکن کمرے میں بہت رشت تھا نواز شریف کئی لوگوں میں گھرے ہوئے تھے اور درمیان میں ایک بڑی میز ہائل تھی ساکب نصار کو ایک ترکیب سوجی وہ جھکے اس میز کے نیچے سے پنجوں کے بل دوسری طرف پہنچے اور نواز شریف کے سامنے جاک کھڑے ہوئے پھر ساکب نصار پر نواز شریف کی انعیات کا اندازہ آپ اس سمر سے لگا سکتے ہیں کہ ایک جونئر وکیل کو وفاقی سیکٹری قانون اور پھر لاہور ہائی کورٹ کا جج بنانے سے لے کر بعد میں ان کے پروفیشنل کیریئر میں شریف خاندان نے ایک اہم کردار ادا کیا جب ساکب نصار کو چیف جسٹس بنایا گیا تو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے سوشل میڈیا پر یہ سوال اٹھایا گیا کہ نواز شریف کا پالتو جج کیسے غیر جانبدار ہو سکتا ہے مگر پھر تاریخ نے دیکھا کہ اسی ساکب نصار نے نہ صرف نواز شریف کے تمام احسانات کو بھولا دیا بلکہ اپنے دورے چیف ججی میں انہیں عبرت کا نشان بنانے کی کوشش کی وفاداری سے احسان فراموشی تک ایک پارٹی سے دوسری پارٹی تک وفاداری سے بے وفائی تک یہ سفر بہت دلچسپ ہے اور سننے سے تعلق رکھتا ہے داستان عبرت ہے لیکن اس سے قبل ہمیں یہ جاننا پڑے گا کہ آخر ساکب نصار ہیں کون اور ان کا خاندانی پس منظر کیا ہے اندرونے لاہور کے ایک متوسط ارائی خاندان سے تعلق رکھنے والے نیا نصار کے گھر اٹھارہ جنوری انیس سو چون کو پاکستان کے مستقبل کے چیف جسٹس کی پیدائش ہوئی اسی کی دہائی کے عوائل میں ساکم نصار نے بطور وکیل پریکٹس کا آغاز کیا ان کی وقالت کا ستارہ اس وقت چمکا جب وہ سینئر وکیل خالد انور کے چیمبر میں شامل ہوئے یہاں پر نواز شریف کے اکثر کیسز زیرے سمات رہا کرتے تھے تو ان کی ملاقات نواز شریف سے ہو گئی پنجاب میں مسلم لیگ نون کے اکثر کیسز میں ساکم نصار دن رات ایک کر کے نواز شریف کی وقالت کرنے لگے انہوں نے نواز شریف کو یقین دلا دیا کہ اگر وہ دست شفقت ان کے سر پر رکھیں اور وہ بڑے عہدوں پر پہنچ گئے تو ہمیشہ وفادار رہیں گے شریف فیملی کا بھی ہمیشہ سے یہ وطیرہ رہا ہے کہ وہ اپنے وفادار لوگ اہم پوسٹوں پر تینات کرتے رہے ہیں لیکن میرڈ کی خلاف ورزی اور کسی کا جائز حق مارنے کی سزا تو شریف خاندان کو ملنی تھی ساکم نصار کی شکل میں ایک ایسا چیف جسٹس پاکستان کی تاریخ میں شامل کیا گیا جس کا نام پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ کے لیے عمر ہو گیا ساکم نصار کی وفاداری کا یہ عالم تھا کہ انہیں ایک جونئر وکیل سے براہ راست وفاقی سیکٹری قانون اور پھر 22 مئی 1998 کو لاہور ہائی کوڈ کا جج تینات کر دیا گیا لیکن یہی سے نواز شریف کے برے وقت اور ساکم نصار کے اچھے وقت کا آغاز ہوا چاہتا تھا جرنل مشرف نے مارشلہ لگایا اور نواز شریف پہلے اٹک جیل اور پھر سعودی عرب جا پہنچے جبکہ ساکم نصار تیل کی دھار دیکھتے ہوئے اپنی وفاداریاں طاقت کے ایوانوں کے ساتھ منسلک کر چکے تھے نواز شریف اس سے جتنی مدد لینی تھی مل چکی تھی ان کی جتنی وفاداری کرنی تھی کی جا چکی تھی سو اب راستے تبدیل کرنے کا وقت تھا سو ساکم نصار ان اولین ججوں میں شامل تھے جنہوں نے جرنل مشرف کے ساتھ اظہار وفاداری کے طور پر پی سی او جج کے طور پر حلف اٹھا لیا اب ساکم نصار کے سر پر سٹیبلشمنٹ کا ہاتھ تھا افتخار چودری چیف جسٹس تھے جب ساکم نصار کو آؤٹ آف میرٹ سپریم کورٹ کا جج بنا دیا گیا جسٹس انور زہیر جمالی کی ریٹائرمنٹ کے بعد اکتیس دسمبر دوہزار سولہ کو ساکم نصار نے سپریم کورٹ کے پچیسویں چیف جسٹس کے طور پر حلف اٹھایا تو اس باوقار عمارت میں ختم نہ ہونے والے ڈرامے کا آغاز ہو گیا چشم زدن نے ایسے ایسے کھیل تماشے دیکھے ایسے ایسے ڈائلوگ اس عمارت میں گونجے کہ کسی تھیٹر کا سما پیدا ہو گیا پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان اپنی مرشد بشرا بی بی کی ہدایت پر اپنی دوسری بی بی ریحام خان کو طلاق دے چکے تھے پاناما لیکس ہو چکی تھی اسٹیبلشمنٹ نے نیا میدان سجا لیا تھا اور منیجمنٹ پیش گوئی کی شکل میں بشرا بی بی کے ذریعے عمران خان تک پہنچ رہی تھی جس کی روداد ہم بشرا بی بی کی زندگی کی کہانی میں بتا چکے ہیں جو آپ اس آئی بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں اپنا چیف جسٹس آ گیا تھا نواز شریف کے خلاف درخواست سپریم کورٹ پہنچ چکی تھی سو چیف جسٹس ساکر نصار نے پہلا حکم ایک پانچ رکنی بینچ کی تشکیل کا جاری کیا جس میں سینئر موس جسٹس آسف سعید خوصہ جسٹس گلزار احمد جسٹس عزمت سعید جسٹس اجاز افضل خان اور جسٹس اجازال احسن شامل تھے جنوری دوہزار سترہ میں سمات شروع کرنے والے بینچ نے بھی سپریل دوہزار سترہ کو فیصلہ سنویا ہے کہ نواز شریف کو صادق اور امین نہ رہنے کی وجہ سے وزارت عثمہ سے ہٹا کر چھے رکنی جی آئی ٹی بنائی جاتی ہے جسٹس آسف سعید خوصہ نے اختلافی نوٹ میں مشہور زمانہ نوول گارڈ فادر کا حوالہ دیتے ہوئے شریف خاندان کی دولت کو جرم کی پیداوار قرار دیا افلات ان کی کتاب ایرپبلک کا حوالہ دیتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ ریاست کی سربراہی کے لیے فلسفی کو تاجر پر ترجیح دینی چاہیے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ویٹس ایپ پر جی آئی ٹی بنائی گئی جب ریجسٹرار سپریم کورٹ نے نیب ایس سی سی پی اور سٹیٹ بینک حکام سے سرکاری ٹیلی فون نمبر کے ذریعے رابطہ کیا اور ویٹس ایپ پر کال کرنے کا کہا تو اس کال میں حکم صادر کیا گیا کہ سٹیٹ بینک سے آمی رزیز سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان سے بلال رسول اور نیب سے عرفان نائی منگی کو شامل کیا جائے یہی وہ ویٹس ایپ سکینڈل تھا جس کے حوالے سے چشم کشہ حقائق بزریا سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن کے چیئرمین زفر حجازی نے سپریم کورٹ کو حقائق سے آگاہ کیا مگر پھر اسی جسٹس ساکیب نصار نے انہیں گرفتار کروا دیا اور اسی جی ایٹی میں شامل اجنسیوں کے بارے میں بعد ازان چیف جسٹس ساکیب نصار نے جالی ایکاؤنٹس کی سماد کرتے ہوئے اطراف کیا کہ پاناما جی ایٹی میں آئی ایس آئی اور ملٹری انٹیلیجنس کے لوگ تڑکہ لگانے کے لیے شامل کیے گئے تھے یہ عزاز چیف جسٹس ساکیب نصار کو ہی ملتا ہے جب جی ایٹی کے کئی کلو ثبوتوں میں سے نماز شریف کو ناہل کرنے کے لیے ان کے خلاف یہ ثبوت ٹھونڈا گیا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی کمپنی کیپٹل ایف زیڈ ای کے بورڈ آف ٹیریکٹرز کے چیئرمین کی حصیت سے ایک عزازی عہدہ پر کبھی تنخواہ وصول نہیں کی یہ تنخواہ ان کا اساسہ تھی انہوں نے الیکشن لڑتے وقت اساسہ جات میں اس تنخواہ کا ذکر نہیں کیا اس لیے وہ آئین کے آرٹیکل با سٹھ ون ایف کے تحت صادق اور امین نہیں رہے مگر صادق اور امین کا یہی میار ساکیب نصار کی ججی میں دوسرے سیاست دانوں پر لاغون نہیں ہوتا تھا مسلم لیگ نون کے رہنما ہنیف عباسی نے عمران خان اور جہانگیر ترین کو آرٹیکل با سٹھ ترے سٹھ کے تحت ناہل کرنے کی درخواستیں دی تو ساکیب نصار نے عمران خان کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ میاں بیوی کے درمیان لین دن پر کیسے ناہل کرتے ہیں اور پھر مقدمہ کی سماعت غیر موئینا مدد کے لیے ملتوی کر دی گئی بنی گالا میں غیر قانونی تعمیرات اور جالی انو سی جمع کروانے پر بھی ساکیب نصار نے کوئی ایکشن نہیں لیا عمران خان کو کلین چٹ دے دی گئی جبکہ جہانگیر ترین کو بلی کا بکرا بنا کر ناہل کر دیا گیا ساکیب نصار کا دور ایک کٹ پتلی تماشے جیسا تھا ایک ہی طرح کے کیسز میں پارٹی کی بنیادوں پر الگ فیصلے جاری کیے جاتے مثال کے طور پر مسلم لیگ کے حارون اختر اور سادی آباسی کو دوہری شہریت پر ناہل کرار دے کر دوبارہ الیکشن کرانے کا حکم دے دیا جبکہ چودری سرور اس فیصل وارڈا کی دوہری شہریت پر چپساد لی گئی ساکیب نصار کا دور ایسا دور تھا جب عدالتوں پر ایجنسیوں اور رینجرز کا قبضہ رہا کرتا تھا عدالتوں کے اہاتوں میں پی ٹی اے کے سیاست دانوں اور صحافیوں کا راج تھا اور ایسے ہی جمہوری حکومتوں کا وہ مذہقہ خیز واقعہ یاد آیا جب پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ احسن اقبال احتساب عدالت پہنچے تو ان کے ماں تحت رینجرز اہلکاروں نے انہیں عدالت میں داخل ہونے سے روک دیا اور ایسا نقبال یہ کہتے رہ گئے کہ میں اس ملک کا وزیر داخلہ ہوں مجھے تو اندر آنے دو ساکیب نصار کے متنازہ کیسز ایک طرف لیکن انہوں نے اپنی حدود سے تجاوز کرتے ہوئے ڈیم فنڈ کے نام پر بھتہ لینے کا سلسلہ بھی شروع کر دیا خود کو اشفاق احمد کی کردار بابا رحمتہ سے تشبیح دینے لگے اور جلد ہی انہیں ڈیم بابا کے نام سے بلایا جانے لگا عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے اس ٹرامے بازی میں اس وقت کے آرمی چیف جرنل کمر جاوید باجوا سابی چیف جسٹس ارشاد حسن خان بھی ان کے ساتھ آن ملے عمران خان نے بھی اس فراد میں ان کا کھل کر ساتھ دیا جو ڈیم فنڈ میں پیسے جمع کرواتا اس کو کیسز میں ریلیف ملنے لگا ممتاز پاکستانی نجاد فرانسیسی فیشن ڈیزائنر محمود بھٹی کی آؤٹلیٹ پر چھاپا مارا گیا بزاتے خود بکلم خود چیف جسٹس نے ان کا اور ان کی فرانسیسی بیوی کا پاسپورٹ موقع پر ضب کر لیا اور پھر پچیس لاکھ روپے ڈیم فنڈ میں چندہ لے کر ان کی گلو خلاصی ہوئی ایک سیمنٹ فیکٹری کا کیس آیا تو انہوں نے ایک ارب روپے ڈیم فنڈ میں جمع کروانے کا حکم دیا سندھ کے ایک ایم پی اے ڈاکٹر عمران نے ایک شہری کو سرہاں مارا پیٹا تو اس کو تیس لاکھ روپے ڈیم فنڈ میں جرمانہ جمع کروانے پر چھوڑ دیا گیا سرکاری ملازمین کی تنخواہوں سے زبردستی ڈیم فنڈ کا بھٹا لیا گیا ٹی وی چینل پر کمپین چلائی گئی اور اس فراد پر تنقید کرنے والوں کو ساکیب نصار غدار قرار دینے لگے اور ان کے خلاف کیسز چلانے کی دھمکیاں دیتے رہے مگر اس سب کے باوجود ڈیم فنڈ میں دس ارب روپے بھی جمع نہ ہو سکے اور معلوم نہیں وہ دس ارب روپے آج کہاں گئے ساکیب نصار چیف جسٹس کی بابکار کرسی پر بیٹھ کر ایسی بونی حرکتیں کرتے رہے وہی مسلم لیگ نون جو ان کی موسم تھی ان کے رہنماؤں کی تحقیر کرتے رہے ایک بار فرمانے لگے کون ہے یہ حمزہ شہباز خاجہ ساد رفیق صدیق الفاروق پر ذاتی بھگتیاں کسنے لگے سینئر صحافی حسین محکی کو پہچاننے سے انکار کر کے ان کی بیزتی کرنے کی کوشش کی ان کا مشہور جملہ کیوں نہ آپ کے خلاف کاروائی کی جائے حتیٰ کہ خواتین کے سکرٹس پر بھی رائے ذنی کرنے لگے یہ الگ بات کہ وہ محسن بدلتے رہتے تھے مگر انہوں نے اپنی وقالت اور ججی کے سارے سفر میں اپنے خاندان کو نوازنے کا کوئی موقع ہارٹ سے نہیں چھوڑا انہوں نے کیسے اپنے بھائی کی شکایت پر پاکستان کڈنی اینڈ لیور ٹرانسپلانٹ انسٹیٹیوٹ جیسے ادارے کو تباہ کرنے کی کوشش کی اس کی روداد بھی سننے سے تعلق رکھتی ہے منظر ہے ساکر نصار کے گھر کا جہاں پر انہوں نے پاکستان کڈنی اینڈ لیور ٹرانسپلانٹ کے سربراہ ڈاکٹر سعید اختر کو گلاب بھیجا تھا یہاں پر ایک منصوبے کے تحت سرکاری حسبتال میں نوکری کرنے والے ساکر نصار کے بھائی ڈاکٹر ساجد نصار بھی تشریف لے آئے اور یہاں ہونے والا مقالمہ بہت حیران کن تھا ڈاکٹر ساجد نصار کہنے لگے بھائی جان ان سے پوچھیں ان کو بی سرب روپے کس بات کے ملے ہیں ڈاکٹر سعید اختر نے جواب دیا مجھے تو کوئی بی سرب روپے نہیں ملے ایک ادارے کے لیے چیف منسٹر نے بی سرب روپے تفویز کیے ہیں ڈاکٹر ساجد نصار دوبارہ بولے بھائی جان آپ کو یاد ہے سرویسز ہاسپٹل میں جب پانی کی ٹوٹیاں بھی ٹوٹی ہوئی تھی تو ہم نے چندہ جمع کر کے ٹھیک کروائیں کیونکہ یہ بھی ٹھیک کروانے کے پیسے نہیں تھے اور ان کو بی سرب روپے دے دئیے گئے یہ آٹھ سے دس لاکھ روپے تنخواہ لے رہے ہیں ڈاکٹر سعید اختر نے جواب دیا جن ڈاکٹروں کو میں لے کر آیا ہوں ان میں سے کوئی پانچ لاکھ اور کوئی دس لاکھ ڈالر بیرون ملک کماتا تھا یہ دس لاکھ روپے تو ان کی ایک دن کی تنخواہ ہے یہ لوگ دس لاکھ کے لیے نہیں بلکہ ایک جذبے کے تحت پاکستان آئے ہیں ساکیب نصار غصے سے کھڑے ہو گئے اور بولے میرا بھائی ایک لاکھ پینتیس ہزار تنخواہ لیتا ہے تو آپ نے کیسے انہیں یعنی دوسرے ڈاکٹروں کو دس لاکھ روپے کی آفر کی ڈاکٹر سعید بولے ضرور ایک لاکھ پینتیس ہزار تنخواہ لیتی ہوں گے لیکن وہ شام کو پرائیوٹ پریکٹس بھی کرتے ہیں جس میں وہ اچھے خاصے پیسے بنا لیتے ہیں لیکن ہمارے ڈاکٹر ادارے کے باہر کوئی پریکٹس نہیں کرتے ساکی بنیسار غصے سے بولے میں آپ کے خلاف سو موٹو ایکشن لوں گا اور آپ لوگوں کو دیکھ لوں گا پھر ساکی بنیسار نے ایسا ہی کیا انہوں نے سپریم کورٹ میں سو موٹو ایکشن لیا ڈاکٹر سعید اختر کو ان کے دیگر ڈاکٹروں سمیت برطرف کر دیا حسبتال کے منصوبے پر کام روک دیا گیا انکواریاں شروع ہو گئی خود ہی پولیس بن کر ان کے خلاف بد انوانی کے الزامات لگا کر انکواریاں شروع کروا دی مگر پھر ساکی بنیسار کے جانے کے بعد سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ نے ان کے فیصلے کو موٹو کر دیا ڈاکٹر سعید اختر اور ان کی ٹیم کو بحال کر دیا مگر اس وقت تک ادارے کو چھے رب روپے کا نقصان ہو چکا تھا اب معلوم نہیں قومی خزانے سے یہ نقصان کون بھرے گا ساکی بنیسار نے نہ صرف اپنے بھائی کی وجہ سے ایک سرکاری ادارے کو تباہ کرنے کی کوشش کی بلکہ اپنے دامادوں کے لیے بھی ہر حد بار کی وہ ہر ہفتہ اور اتوار کو سپریم کورٹ لاہور ریجسٹری میں ججی کے تماشے لگایا کرتے تھے تو ایک دن صادق اور امین بنتے ہوئے اپنے داماد خالد رحمان کو بلالیا اور کہنے لگے تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ مجھ سے کسی کی سفارش کرو میں یہاں جہاد کر رہا ہوں اور تم سفارش کر رہے ہو مگر پھر اپنے داماد کی سفارش مانتے ہوئے ڈی آئی جی غلام محمود ڈوگر کی بیوی بچوں کا نام ای سی ال پر ڈال دیا تاکہ وہ بیرون ملک نہ جا سکیں دراصل ڈی آئی جی غلام محمود ڈوگر کا اپنی بیوی کے ساتھ کچھ معاملہ چل رہا تھا کیونکہ ان کی بیوی غیر ملکی تھی تو ڈی آئی جی صاحب کو یہ ڈر تھا کہ کہیں ان کی بیوی ان کے بچوں کو بیرون ملک لے کر عدالت سے انصاف حاصل نہ کر لیں ساکب نصار کے دامادوں کی رودات بھی بہت دلچسپ ہے ان کے سمدھی لاہور کے بڑے بزنس مین میاں مصبع رحمان ہیں صحابی چیف جسٹس کی دونوں بیٹیوں کی شادیاں مصبع رحمان کے دو بیٹوں سے ہوئی ہیں یہ خاندان تین فارماسوٹیکل کمپنیاں مل کر چلاتا ہے ساکب نصار نے ان کو نوازنے کے لیے ایک کرپٹ شخص شیخ اختر حسین کو ڈرگز ریگولیٹری اتھارٹی کا چیئرمین بنوا دیا یہی وہ صاحب ہیں جو سرکاری کاغذات میں مردہ ہیں کیونکہ جب نیب میں دوہزار گیارہ میں ان کی کرپشن کے خلاف تحقیقات کی تو اس شخص نے جالنی ڈیٹ سرٹیفکیٹ جمع کروا کر خود کو مردہ ظاہر کیا ساکب نصار کے دامادوں کی فارماسوٹیکل کمپنیاں یعنی پاپولر کیمیکل ورکس سرویر اور شازو ساکب نصار کے دور میں دن دگنی اور رات جگنی ترقی کرتی رہی انہی اقدامات کا سمر ہے کہ جب ساکب نصار کے بیٹے نجم ساکب کی لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شہرام خان کی صاحب زادی سے شادی ہوئی تو اس تقریب پر کروڑوں کے انتظامات دیکھ کر پاکستانی میڈیا اور عوام حیران رہ گیا دلہن کا لباس بھارتی ڈریس ڈیزائنر نے بھیجا تھا ساکب نصار پر یہ الزام لگائے جا رہے ہیں کہ انہوں نے جرنل باجوا اور جرنل فیض کے ساتھ مل کر سپریم کورٹ کو جوڈیشل ونگ آف سٹیبلشمنٹ بنایا نواز شریف کو ایک سازش کے تحت حکومت سے نکالا نظریہ ضرورت کو فروغ دیا ابھی کیونکہ تاریخ لکھی جا رہی ہے تو ان چیزوں کا فیصلہ آنا باقی ہے لیکن اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ساکب نصار پاکستان کے سب سے رنگ باز جیف جسٹس تھے ساکب نصار پاکستان